ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھ دینا یہ دیکھیں فارجو ٹھیک ہے یہاں پر سیکھ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آہ یو ایسے ویڈیو ویڈیو وائرل ٹھیک ہے ایک یہ آپ نے سیو کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے آہ جی یہ دیکھیں دس کے فالور کمپلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیو کر لینا ہے اگر آپ بھی اپنے یو ایسے اکاؤنٹ کو بنایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دس کے فالور کمپلیٹ ہو جائیں اور ایک لاکھ ریوز بھی کمپلیٹ ہو جائیں اور آپ جلدی سے اپنے یو ایسے اکاؤنٹ کو مونٹائز کر کے ٹک ٹک سے پیسے کمائے تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے یا آپ نے ابھی نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یو ایسے اکاؤنٹ کی مکمل سیٹنگ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے جو ہے وائرل کر کے پانچ سے چھ دن کے اندر دس کے فالور اور ایک لاکھ ویوز جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وی پی اینڈ کنیکٹ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ یو ایسے اکاؤنٹ میں وی پی اینڈ کے بغیر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیو پر نہ ویوز آئیں گے اور نہ ہی آپ کے فالور جو ہے وہ زیادہ ہوں گے اور آج کل جو ہے یو ایسے ٹک ٹوک پر یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم جسے بھی فالو کرتے ہیں وہ ان فالو ہو جاتا ہے خود با خود یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے فالو کر کے انہیں رکھ سکتے ہیں وہ ان فالو نہیں ہوں گے تو آپ نے ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے تو کرتے ہیں ویڈیو کو فٹارٹ ویڈیو فٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پرنا ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو میں نے جو ایڈیسکرپشن میں اسٹاگرام کا لنک لگا دیا وہاں پہ جا کے آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کریں یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے فرنٹ ٹھیک ہے تو میں یہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں جسٹ اوپن تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس فرنٹ اس طرح سے کچھ اس کا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہ جیسے میرے پاس ہو رہا ہے اب میں نے اسے کیا کرنا ہے اسے میں نے کنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یونیٹڈ سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو میں جیسے میں آن کروں گا تو یہ خدبہ ہو دی جو ہے میرا کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرا وی پی این کنیکٹ ہو گیا ہے اب میں جلدی سے اس پر اکاؤنٹ بناتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کونسی سٹنگ کرنے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میری ویڈیو وائرل ہوگی میں آپ کو لائی پروف کے ساتھ دکھاؤں گا بھی سی کیونکہ پہلے میں نے اس طرح سے اپنے کافی اکاؤنٹ جو ہے وائرل کیے اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کون کونسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سپیشل آپ کی محنت کے لئے میں ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کے لئے ہی ویڈیو بناتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارے یو ایسے اکاؤنٹ پر جو ہے ماشاء اللہ سے ویڈیو ساری چل رہی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیو اکاؤنٹ بنانا ہے یو ایسے ٹک ٹک کو ڈاؤنلوڈ کر کے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں آتا تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر دیں گے تو میں وہ ڈاؤنلوڈ کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا تو یہاں سے ہم جیسے کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ نے جو ہے گوگل اکاؤنٹ پر بنانا ہے تو جلدی سے میں جی بنا لیتا ہوں آپ کے پاس اس طرح سے جی میل آ جائیں گے اب آپ نے جو ہے اپنی وہ جی میل سیکھ کرنی ہے جو آپ نے نیو بنانی ہو جس پر پہلے اکاؤنٹ نہ بنا ہو اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ بنا ہوگا تو وہ آپ کا اکاؤنٹ مونٹائز نہیں ہوگا تو یہاں سے میں نے یہ بنا دی اب اس کے بعد ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے ڈیٹ آف برث میں غلطی کرتے ہیں آپ نے ڈیٹ آف برث وہ رکھنی ہے جو آپ کے اٹھارہ سال سے زیادہ ہو اگر آپ اٹھارہ سال سے کم رکھیں گے تو کبھی بی ٹک ٹوک آپ کے اکاؤنٹ کو مونٹائز نہیں کرے گا تو آپ نے جو ہے اٹھارہ سال سے زیادہ ایج یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے اور وہ ایج سیلیکٹ کرنے جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ پھر زیادہ ایج سیلیکٹ کرنے اور ایڈی کارڈ پہ اور ہو تو پھر جب آپ بیٹا پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ان کے رول کو فالو کریں ایڈی کارڈ کی ایڈنٹی ویریفکیشن کریں تو پھر آپ کو مسئلہ نہ آ جائے تو میں یہاں سے جلدی سے یہ رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اسے نیکس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نیکس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے انٹرفیس آگا یہ نیم جو ہے کریٹ کر لینا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو میں یہ جلدی سے یہ پروسس جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ای میل ایڈریس آ جائے گا ہے وہ ای میل دینی ہے جس پہ پہلے کوئی اکاونٹ نہ بنا ہو ٹھیک ہے نیو آپ نے ای میل دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ایسے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بارے کونسی ویڈیو پوشٹ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جلدی سے ہم آ جاتے ہیں جی یوٹیوب میں یا کوئی بھی آپ قرآن پاک کی جو ویڈیو ہے وہ ایڈ کر کے اپلوڈ کر دیں اب میں آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو یہاں سے ہم آ جاتے ہیں یو کٹ اپلیکیشن میں یا کوئی بھی آپ اپلیکیشن آن کر لینا اس کا نیو پیج اوپن کر لینا ٹھیک ہے نیو پیج اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے اپشن آ جائے گا جہاں سے میں جلدی سے ویڈیو سیلیکٹ کر دے تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو فرنڈ یہ میں نے ویڈیو جو ہے لگا دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس پہ جو ہے قرآنی آیات سیلیکٹ کروں گا تو آپ نے جی بریکورد سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو آگئی اب اللہ تیرا بھلا کرے اس کی سپیڈ کو میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کہنا ہے اس میں جو ہے ہم میوزک ایڈ کریں گے قرآن پاک کا ٹھیک ہے اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور میں آپ کو فری کوپی ریٹ بنانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے کیا کہنا ہے یہاں سے میں قرآن پاک کی آیات کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں آپ نے بھی جلدی سے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ جو ہے آیات سیلیکٹ کر دی یہ سننے آپ خود سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کہنا ہے یہاں پہ اس میں بیک گراؤنڈ میزک ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ فری کوپی رائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آ جاتے ہیں جی یہاں پہ لوکل پہ یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں اسلامیک بیک گراؤنڈ میزک اب یہ آپ نے کہاں سے ڈاؤنڈ کرنے یہ یوٹیو پر مل جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا میوزک تھوڑا آپ نے کام کر دینا ٹھیک ہے اب یہاں پر اسے ایسے چھوڑ دینا ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے یہ آیات ختم ہوگی نا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے اسے سپلیٹ کر کے اسے کار دینا ہے اور یہاں سے اسے جو ہے کار دینا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا فری کوپی رائٹ جو ہے ویڈیو بننے اس کا میوزک کر رہے تھے ختم اب آپ نے یہ سیو کر لینا ہے جلدی سے ٹھیک ہے تو میں اسے ایچ بھی کالٹی میں سیو کر لیتا ہوں تو فرنڈ ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو گئی ہے اب میں اسے کیا کرتا ہوں ٹک ٹوک پہ اپلوڈ کرتا ہوں کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سارا طریقہ بتا دیتا ہوں تو آپ نے آجنا ہے جی یہاں سے ٹک ٹک پلاغ ان پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے اسے اپنے نیو آقاونٹ ہے اب آپ نے سیوٹک اب�اد کر سکتے ہیں تو آپ ساتھیں Unterstützung deinen پرائیو سی میں آجنا ہے اس کے بعد آپ مجھوس فرمینوں میں اسے آپ پاس پرائیوٹ کا اپشن ہے اسے آپに ایسے ہی رہنے دینا ہے اسے آپ نہیں کرنا ہے اگر آپ so af داموڈ کا اپشن ہے اسے آپ مجھوس کرنا ہے آپ مجھوس کریں ش tuvf اللہ کا Unokrat vont career اور آپ نے سا رکھا بھی ہے آپ کو ہون کر دoco bastorno اور ا災ال لیکن شخص ہوں انجام کر دینا ہے ، پتہ بھی ہون سکا بھی ہیں ہے جی اللہ تیرا بھلا کرے میں جیسے یہ آن ہوتا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس پیج اوپن ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھ دینا یہ دیکھیں فارجو ٹھیک ہے یہاں پہ سیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آہ یو ایسے ویڈیو ویڈیو وائرل ٹھیک ہے یہ آپ نے سیو کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جی یہ دیکھیں دس کے فالور کمپلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کر کے آپ نے یہ سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ سٹیم فیڈ یہ آ جائے گا اب یہ نیٹورک کا مسئلہ ہے تھوڑا تو آپ نے یہ بھی جو ہے آن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ریفریش یور فیڈ بیک کرنا ہے تو جیسے آپ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر آپ یوزلس کونٹینٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ بتا دیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو میں یہاں سے جلدی سے لکھ دیتا ہوں یوزلس کونٹینٹ تو یہاں سے میں کر دیتا ہوں ڈن ٹھیک ہو گیا اب جی میں اسے آجتا ہوں بیک آنے کے بعد یہاں سے فری اپ سپیس پر کلک کر کے آپ نے یہ بالکل زیرو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جی یہاں سے آجانا ہے ریپورٹ اپ پرابلم میں اب آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو پوسٹ کرنوں گا ٹھیک آپ کو پانچ منتر بعد اس ویڈیو کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گا تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے ہم آجاتے ہیں یہ دیکھیں سجیسٹر میں یہاں سے آپ نے آجانا ہے تو جیسے ہم اس پر آکے یہ دیکھیں تھوڑا لوڈنگ ہو رہی ہے پوچھا جائے گا کہ آپ نے فیڈ بیک میں کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا آپ کا مسئلہ سولف ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں جی نہیں ہوا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس سے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آجائے گا اب آپ نے یہاں سے ٹک ٹک کو جو ہے ریپورٹ کرنی ہے ڈی آر یو ایس اے ٹک ٹک تو اب گگل ٹرانسلیٹ میں جا کے یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے نیو اکاؤنٹ کی فوٹو یہاں پہ جو ہے ایڈ کہہ دینا ہے فوٹو کی سکرن شورل لے کے تو میں نے جو ہے ایڈ نہیں کہ آپ نے اپنے نیو اکاؤنٹ کی سکرن شورل لے کے فوٹو کو لازمی ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میری ریپورٹ پہنچ جائے گی تھوڑی دیتک تو اس کے بعد اب ہم کرتے ہیں جب ویڈیو آپ نے hole اپلوڈ کرنا ہے یہاں سے پلاس کے ایڈ پر کرتے ہیں جی یہاں سے ہم کلیک کر دیتے ہیں یہ جی اس کے بعد یہ ہ 하겠습니다 یہاں سیلیٹ کور پہ کلیک کر کے یاہنے فوٹو سیلیکٹ کر دینا ہے جی میں آپ نے آپ ایسپین کانڈ کنیا ہے یہاں پر یہ چھئی ہے آپ نے اس طرح دینا ہے یہاں پرلاAmزیاں جو بھی آپ کے ویڈیو ق Кعرف سکرن جی boss ہیش ٹیک دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لوکیشن سیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو یہاں سے جو ایسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے سیو نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ہائی کوالٹی میں یہ کیا ہوا ہے آپ نے بھی چیک کر لینا ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ہائی کوالٹی میں اپلوڈ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ویڈیو پر جو views نہیں آ رہے وہ bad quality کی وجہ سے یا low quality کی وجہ سے نہ آ رہے ہیں تو میں جلدی سے یہاں سے ویڈیو کو post کر دیتا ہوں آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں popular creator ہے نا آپ نے انہیں follow کا لینا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے follow back نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو میں اسے follow کا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں اب بس اتنے کافی ہیں اس کے بعد یہ جیسے ویڈیو post ہوگی تو میں آپ کو وہ بھی اس ویڈیو کا بھی زیادہ دکھا دوں گا کہ ہماری ویڈیو پر کیا جو ہے صورتحال ہے